اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سمسانگ کا چالیس انچ کا ایل سی ڈی ٹی وی ہے تو فال ڈاپ کے سامنے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں طرف سے آپ کو یہ ایرزنٹل لائنیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پوری سکرین کے اوپر ہے لیکن یہاں پہ واضح نظر نہیں آتا اس کے علاوہ یہ کچھ گرین سا کلر یا وہ شو کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ریڈ کلر ہے اتنے سے یہاں سے یہاں تک ریڈ کلر ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ گرین کلر شو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو بارال چلو اس کو ریموو کرتے ہیں بیک کو اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فارڈ ہے جی فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیک کو ریموو کر لیا یہ اس کا مدربونڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ یہ اس کا آپ پینل کا نمبر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ جو ایلی ڈی ایس کی بل ہے اس میں اگر فارڈ ہوگا یہ مثلا لوز ہوگی یہاں سے یہ پوائنٹ ہے اس کے علاوہ یہ پوائنٹ ہے یہاں سے اگر لوز ہوگی تو پھر بھی یہ فارڈ آئے گا ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو جس طرح کا آپ نے سکرین کارزل دیکھا اسی طرح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے کیا کہ اس کیبل کو اچھی طرح پہلے اوپن کریں گے اوپن کر کے اس کو اچھی طرح سے ساف کریں گے ساف کرنے کے بعد اس پوائنٹ کو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں مثلا یہ یہاں سے اس کو ریموو گیا ٹھیک ہے ریموو کر دیا اب اس کو ہم تھوڑا سا یہ پریس کریں گے نیچے سے جب نیچے یہاں سے پریس کر کے رکھیں گے تھوڑا سا پریس کریں گے دونوں سائیڈ میں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ سائیڈ ایسا کے اب دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے یہ پریس کریں گے جب نیچے پریس کریں گے جب یہ ٹائٹ ہو جائے گی تو پھر بھی فالڈ جا سکتا ہے اگر اس کا فالڈ ہوا تو سم ٹائم میں نے پہلے کو نے بولا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فالڈ اس کے اندر بھی ہوتا ہے ٹھیک الوڈی ایس کے بل کے اندر بھی تو سب سے پہلے تو ہم اس کو اچھی طرح صاف کر رہے تھے ویسے ہے تو بلکل کریئر اس میں کوئی فالڈ تو نظر نہیں آرہا دونوں سائیڈیں بلکل صاف ہیں لیکن فالڈ اس کا پینل اوپر کرنے سے پہلے میں ہم یہاں سے اس کو ٹائی کریں گے اس کو نیچے پریس کرتے ہیں پریس کر کے اس کو اچھی طرح سے جب اس کو لگائیں گے دوبارہ سے تو ہو سکتا ہے ہمارا فالڈ جا وہ ٹھیک ہو جائے سم ٹائم جب اس کا فالڈ اگر اس کا فالڈ ہوا تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں سے بھی اس کو اس کو پریس کریں گے ٹھیک ہے جب اس کو پریس کریں گے تو ہمارا فالڈ یہاں پہ بھی اگر اس میں فالڈ ہوا تو یہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو یہ میں نے لگا دیا اس کو ٹھیک ہے یہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے اب تھوڑا ٹائٹ ہو گیا اگر فرض کریں ہاتھ سے نہ تو آپ پلاس لے کے تھوڑا سا اس کو اس کے اندر پلاسٹک ہوتا ہے اوپر کی تیہ جو اس کی لوہے کی ہے یعنی بریق پتی ہے اس کے نیچے پلاسٹک ہوتا ہے تو آپ کوش آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا پلاسٹک نہ ٹوٹے ٹھیک ہے تو آپ پلاس نوز پلاس لے کے اس کو ہلکا سا تھوڑا تھوڑا سا پریس کر سکتے ہیں نیچے سے یہاں سے اس کو یہاں پہ لگا کے یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا پریس کریں اس کے علاوہ یہاں بھی آپ اس کو پریس کریں تو پریس کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو پاور دیں گے پاور دے کے چیک کر لیتے ہیں اگر تو فالڈ اس کا ہوا تو پھر تو ہمیں پینل اوپر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے دی اگر یہ فالڈ اس کا ہوا اگر فالڈ پینل کا ہوا تو پھر تو ہمیں پینل کو اوپر کرنے ہی پڑے گا تو یہ میں نے لگا دیا اب اس کو پاور دیتے ہیں اس کو آن کریں یہ سیٹ کو آن کرتی ہے اب اس کا ریزلٹ چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیٹ ہمارا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں فالڈ جو تھا وہ اسے الڈیس کیبل کا فالڈ تھا یعنی کہ اس کا پینل بلکل ہوکہ ہے پینل میں کوئی فالڈ نہیں ہے آپ بلکل اس کی پکچر چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے چینل چین کر کے دکھائے دیتا ہوں ٹھیک ہے بلکل ہمارا جو فالڈ ہے وہ دور ہو چکا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت بلکل ہوکہ ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پینل اوپر کرنے سے پہلے اگر ہم اس کے الویڈیس پوائنٹ چیک کر لیں تو وہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اس کا جو یہ پوائنٹ اور اس کے علاوہ یہ والا پوائنٹ ان کو تھوڑا سا پریس کیا تو پریس کرنے کے بعد امان نے لگایا کیونکہ میں نے جب پہلے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تو ہمارا فالڈ ہتم ہو گیا تھا ٹھیک ہے جب سیٹ کو میں نے ان کر کے پہلے اس کو ٹچ کیا تو ہمارا فالڈ جا چکا تھا اس لئے میں نے پینل کو اوپن کرنے سے پہلے یہاں سے اس کو پوائنٹ کو پریس کیا تھوڑا سا اور صاف کیا تو ہمارا فالڈ دور ہو گیا پینل میں کوئی فالڈ نہیں پینل بلکل اس کا اوکے موسیقا موسیقا